موسیقی 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 اور یہ تقریباً اس ٹائم ٹائم ہو گیا ہے نو بج رہے ہیں بھئی کافی سلو ہم لوگ آئے ہیں اور راستے میں ہم نے آئل وغیرہ چینج کیا گھانا کھایا اور کچھ گھروں کے لیے چیزیں لینی تھی اس کے لیے ہم لوگ رکھتے ہیں پھر ایٹی ایمز کے لیے رکھتے ہیں کافی مطلب رکھ رکھے ہیں پھر نماز کے لیے رکھتے ہیں موسیقی 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 اس ٹائم ہم لوگ باغی چھاڑ ڈھیری کے اندر ہمیں انٹری کر دیئے اور یہ ہجاز کا گاؤں ہے بچپن میں ان گلیوں میں کھیلتے تھے وہ بچپنے سارے کھا تھا جو یہاں سے شفٹ ہوئے میرے خیال میں میں دو تین سال کھوں گا شاید یہاں سے شفٹ ہوں کراچی اچھا کھیلا کھاؤں یار کھیلنے دیا ہی نہیں کسی نے ہاں لیکن یہ ہمارا کھاؤں ہے ہاں میں یہ ہی چینجنگ ہے آپ پتے ہیں لائٹیں جل رہی ہیں گلی میں کبھی تم نے یہاں لائٹیں جل رہی ہیں یہ اس گاؤں کی ایک خوبی میں آپ کو بتاؤں کہ میرے خال میں ہم بہت چھوٹے سے تھے اور یہ ایسا ہی ہے اور اب بھی ویسے کا ویسے ہی ہے ایوین یہاں کے سپیڈ بریکر اور یہ جو ہوتل ہے یہ بارے سراؤن میرے خال میں بہت چھوٹا تھا جب سے یہ ایسا ہی ہے چل رہا ہے ابھی تک چل رہا ہے اور یہ چھوک ہے اس کو کہتے ہیں شاہید بابا کا چھوک اور یہ جنات کا چھوک بھی کہلاتا ہے یہ ہندووں انگریزوں کی زمانے کی آبادی ہے یہ بہت پرانی آبادی ہے ہاں پہ یہ بہت پرانی آبادی ہے ہاں پہ اور یہ چھوٹا سا کنجسٹر سا راستہ ہے یہاں پہ جب دو گاڑیاں آتی ہیں تو ایک کو پھر ریویس جانا پڑتا ہے اور ایک کو آگے پاورڈ جانا پڑتا ہے ہم لوگ جو اپنا 2011 میں آئیتے ہیں میں تو بلکل اس کا نقشہ ہی بول گیا ہوں نہیں لیکن بہت زیادہ ٹائم ہو گیا ہے اور یہ ہمارا وہ گاؤں ہے جہاں ہماری سمجھوں کے پردائش ہوئی ہے پھر ہم لوگ کراچی مائگریٹ کر گئے تھے اور پھر ساری زندگی ہم کراچی میں سکول کالیج جناسٹی تو کبھی کبھی یہ مٹی ہمیں کھیچ لاتی اپنی طرف یہ ہم آج انشاءاللہ یہاں پہ سٹیک کریں گے ایجاز کے گاؤں میں سٹیک کریں گے اور صبح انشاءاللہ ہم نکلیں گے یہاں سے ہم دراصل جا رہے تھے لیکن ہمیں ان کو کال لائی یہاں سے کہ آپ نے ضرور وزٹ کرنا یہاں پہ تو اس لئے ہم لوگ آگئے ہیں اور انشاءاللہ آج رات ہماری یہاں سٹے ہوگی بڑے خوبصورت یاد ہیں اور سوہ پر نکلیں گے نہیں جگہ تو بڑے مزے کی لگ رہی ہے اور گاؤں کا تو خیر ویسے اپنا ہی مد ہے اور یہاں پہ گلی ہے جس میں ہمارا گر ہے اور ابھی بھی ہے وہ گر وہ اس کی پھر ہم انشاءاللہ دن میں ہمارے گر کی ابھی کتنا دور ہے؟ یہ گلی ہے گر کے ہماری یہ نہیں وہ دکان کے ساتھ ہے وہ سامنے دکان کے ساتھ ہے یہ جو لائٹ جل رہی ہے یہ جو لائٹ جل رہی ہے یہ جو لائٹ جل رہی ہے اس کے ساتھ ہے یہ دکان کس کی ہے؟ یہ کسی کی ہوگی یہ ہارون لوگ کی ہے اس کا نام ہے باغیچہ ڈیری اور یہ سوابی اور مردان کے بیچ میں اور اس ٹائم پہ ہم لوگ کمرات کے بعد جو تل آتا ہے تل سے ہم نے ابھی تک جو سفر کیا ہے کتنا کلومیٹر ہے؟ دو سو چوبیس کلومیٹر تو ٹو 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 ڈیری تر ہے ابھی تک ہم نے راستہ تے کر لیا ہے کمرات کے باطل سے ہم نکلیتے ہیں دوبیر کو بارہ بجے نکلیتے ہیں ہم لوگ اور سٹے کرتے کرتے سلو سلو ہم لوگ آتے رہے اور ابھی ہم لوگ پہنچے ہیں اجاز کے گاؤں تو ٹھیک ہے دوستو انشاءاللہ باقی جو ویڈیو ہے وہ صبح ہم یہاں سے جیسے نکلیں گے تو میں آپ کو دیکھاؤں گا اس کی ویڈیو بنا کے تو فیلحال اجازت کیونکہ مجھے آ رہی ہے بہت زیادہ نین اور میں کوئی اچھی سی چارپائی تلاش کروں گا کہ مجھے چارپائی ملے اور میں سو جاؤں یہ ہے ہیاز لوگ یہ ہیاز کام ہے نا اچھا اچھا روپلاہ سامان اتار ہے کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے گاؤں تو رات میں بہت زیادہ دوردست دیکھ رہا ہے سامان اتار ہے ایہہہہہہہہہہہ تو ٹھیک ہے میرا موجل کا ہے یہ ابھی صبح ہو گئی اور ابھی تقریباً پہنے نو بری کا ٹائم ہے ہم لوگ تھکے ہوئے تھے رات کے تو کافی لیٹ ہم لوگ اٹھے ہیں ابھی ہم نے ناشتہ کر لیا بھی اور یہ گاؤں کا نظارہ ہے یہ بہن سے بہن سے پلی ہے یہ ہمارے سابر بھائی اور ہم ان کے مہمان ہیں ہم رات کو ان کے پاس آئیتے ہیں رات کو یہی ہی ٹہہ رہے تھے اور یہ سارے ان کے کھیت ہیں یہ چاول لگے ہوئے نا یہ یہ ساری چاول کے کھیت ہیں کیا ہو اجاز تھک گیا تو نہیں یہ سوچتا ہم ڈرائیف کیسے کریں گے یہ بڑا ڈھراو ہے ابھی کہ ابھی نکلیں گے تو کچھ زیادہ گرمی نہ پڑے راستے میں لیکن ہم نے بھی فیصلہ کی کہ انشاءاللہ بھی ہم لوگ چینج وغیرہ کر کے ڈرائیف بھی بہت لمبی ہے نا کتنوں کلومیٹر چلیں گے ابھی ابھی ہے ملتان تقریباً ساڑھے چھے سو پہ کراچی یہاں سے ایکزیکٹ پندر سو کلومیٹر ہے ڈرائیف کرنی ہے ابھی اب ابھی ازار تو کرے گا پانچ سو میں والی ازار تو ہی ہیدر کرے گا نا ہیدر ہاں ہمارے موٹر وے کا ڈرائیوارا نا یہ آبائی موسیقی 11 بجے ہم نکلے ہیں کراچی کے لئے اور ہمارے ساتھ ایک مہمان ہے جو ہم نے جوائن کیا ہے یہ بھی ہمارے ساتھ کراچی جائیں گے اور ہمیں ہم تڑی دیر کے لئے سٹے لیں گے کعام توام پہ ابھی ہم قیام توہام پہ رکے تھے پندرہ بیس منٹ کے لیے کل فی وغیر کھائی کھولڈرنگ پی اور ابھی ہم آگے کی طرف بڑھیں گے پھر آگے رکھیں گے ایک ڈیڑھ بھائیے ابھی ٹائم ہو رہا ہے ساڑھے بارہ ڈیڑھ بھائی تک رکھیں گے انشاءاللہ پھر نماز پڑھیں گے اور کھانا کھائیں گے اور ٹائم پریچر اس ٹائم ہو رہا ہے تھرٹی سیون اور دیر سے لے کے ابھی تک ہم لوگ ٹوٹل تین سو تیس کلومیٹر ہم لوگ چلے جو کہ تین سو تیس کلومیٹر کے اندر ہم لوگوں نے رات کو جو سٹے کیا تھا وہ ویلیچ کے اندر ہم نے سٹے کیا تھا اور صبح تقریباً گیارہ بجے کے آس پاس ہم لوگ وہاں سے نکلیتے ہیں